سٹارٹ ہوتا ہے ایک سفید چوہے کو دکھاتے ہوئے جو کہ کسی پزل میں پرسا ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے پہ یہی سے سینٹ چینج ہوتا ہے ہم ایک چیمبر میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی بوڈی پر کافی زیادہ ڈیوائیسز لگی ہوتی ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کافی حیران ہوتی ہے اور اپنے اوپر سے ڈیوائیسز اتار کے پرینکنے لگتی ہے سسٹم میں سے کچھ حواظ آتی ہے کہ سسٹم میں ایرر آ چکا ہے اور یہاں پر صرف 35% اوکسیجن بچی ہے تو وہ لڑکی جو کہ چیمبر میں لیڈی ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے جیسے وہ ہوسپیٹل میں ہے اور ہوسپیٹل میں اوکسیجن لیول کم ہو گیا ہے تو وہ کافی گھبرانے لگتی ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں اور مجھے ہوا کیا تھا وہ لڑکی چلانے لگتی ہے اور سسٹم سے پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی کیا تو مجھے میرا نام بتا سکتے ہو تو سسٹم اس کا کافی عجیب نام لیتا ہے اور وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا تو مجھے دکھا سکتے ہو کہ میں دکھنے میں کیسی ہوں تو سسٹم اسے اس کا ریفلیکشن دکھاتا ہے اور یہاں پر اس لڑکی کو دوبارہ سے ویژنز آنے لگتے ہیں اس سے اپنے ویژنز میں کچھ چوہے دکھائی دیتے ہیں وہ کافی غبرہ جاتی ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ کیا وہ ہارسپیڈل میں ہے یا کسی اور جگہ پر کہتے ہیں وہ سسٹم سے پوچھنا لگتی ہے تو سسٹم کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں بتا سکتا وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ مجھے باہر نکالو تو سسٹم سے آواز آتی ہے اپنا کوٹ بتائیں لیکن اس لڑکی کو کیسے پتا ہو سکتا تھا وہ اس کے پاس ایک آئی بھی آتا ہے کہ میں جو بھی بول رہی ہوں یہ وہ کرتو رہا ہے تو کیوں نہ میں پولیس کو کال کرواؤں اب وہ سسٹم سے کہہ کر پولیس کو کال کرواتی ہے سسٹم پولیس کو کال ملاتا ہے تو وہ بات کرنا شروع کرتی ہے کہ میں کہیں پر کہہ دوں مجھے نہیں بتا کہ یہ کوئی ہارسپیڈل ہے یا کوئی عجیب سی جگہ ہے پر ہاں میں ایک چیمبر میں کہہ دوں وہ پولیس کو چیمبر کا موڈل نمبر بھی بتاتی ہے لیکن پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا وہ لڑکی پولیس سے کہتی ہے کہ اب میری کوئل کو ٹریس کر کے میری لکیشن کا پتہ لگا لیں لیکن اسے کے ساتھ کال کر جاتی ہے اب وہ لڑکی سسٹم سے کہتی ہے کہ میرا ڈین ای میچ کر کے بتاؤ کہ کیا میرا ڈین اے کسی کے ساتھ مل رہا ہے تو سسٹم کہتا ہے کہ ییس مل رہا ہے اور وہ اسے ایک لڑکی دکھاتا ہے جو کہ فہی ہوتی ہے اور اس کا نام ایلیزابیت ہوتا ہے یعنی اس لڑکی کا نام Elisabeth تھا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا چینجیز آئے جو یہ یہاں پر بند ہو گئی تب ہی پولیس کی کول آتی ہے وہ Elisabeth سے پوچھتی ہے کہ تمہیں چیمبر میں بند ہو گیا یہاں پر اکسیجن ہے اور جیسے پولیس اکسیجن لیول کا پوچھتی ہے تو وہ چیمبر کا سسٹم بولتا ہے کہ یہاں اکسیجن لیول 31% رہ گیا ہے جو کہ ایک گھنٹہ یا اسے تھوڑا زیادہ چل سکتا ہے لیکن اگر Elisabeth اسی طرح سے ڈرتی رہی تو ضروری نہیں کہ یہ ایک گھنٹہ بھی یہاں نکال پائے پھر پولیس Elisabeth سے کہتی ہے کہ جو کوئی چیمبر کا آنر ہے اس کا پتہ لگاؤ ہو سکتا ہے چیمبر کے اندر اس کا نام لکھاؤ لیکن ایسا نہیں ہوتا اب سسٹم Elisabeth سے کہتا ہے کہ ویسے بھی تمہارے پاس کم ٹائم بچائے کیونکہ اس میں اتنی اکسیجن نہیں رہی تو کیا میں تمہیں مار دوں تو Elisabeth اس چیز سے منع کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میری بارے میں اور انفرمیشن ڈھونڈو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس چیمبر میں آج وہ بند ہے وہ بھی اسی کا ہی ایکسپیریمنٹ تھا اور اس نے خود کو ہی بند کیا تھا لیکن اسے کوئی کوٹ اور کوئی بھی اور چیز نہیں آتی تو Elisabeth سسٹم سے کہتی ہے کہ میرا سوشل میڈیا آگاونٹ نکالو جس میں اسے ایک پکچر ملتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہسپیریمنٹ کھڑا ہوتا ہے وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ میرے ہسپیریمنٹ کے نمبر پر کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو سسٹم ایسا ہی کرتا ہے لیکن جیسے ہی کال کنیکٹ ہوتی ہے تو آگے سے ایک لیڈی فون اٹھاتی ہے Elisabeth اس لیڈی سے کہتی ہے کہ میری بات میرے ہسپیریمنٹ سے کرباؤ تو وہ لیڈی غصہ ہو جاتی ہے اور Elisabeth سے کہتی ہے کہ دوبارہ یہاں پر تمہاری کال نہ آئے Elisabeth کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اس چیمبر کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کھول ہی نہیں رہا ہوتا تو وہ اپنے ناخون سے اس پر سکریش ڈالتی ہے کہ شاید یہ کھول جائے لیکن اس سے کیا فرق بڑنا تھا تب ہی اسے ایک چوہہ نظر آتا ہے وہ اسے کافی ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب ٹائم ڈرنے کا نہیں ہے میں جانتی ہوں یہ میری امیجنیشن ہے کیونکہ میں بھی ڈری ہوئی ہوں وہ ایک انجیکشن پکھرتی ہے اور اسے چیمبر کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تب ہی اسے پولیس کی کال آتی ہے پولیس مین Elisabeth سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری موم رہا کرتی تھی تو Elisabeth کہتی ہے نہیں میں اپنے ہسپنٹ کے ساتھ رہتی ہوں میں نے ان کو کال بھی کی ہے پر وہ میری کال انیوں ڈھا رہے تو ان کی پکچرز کے ساتھ اس کا ہسپنٹ نہیں ہوتا یعنی یہ تو واقعی اس کی امیجنیشن نکلی تو پولیس مین Elisabeth کو اس کی مدر کا نام بتاتا ہے تو Elisabeth کہتی ہے نہیں میری مدر کا یہ نام نہیں ہے اور تب ہی اسے سنائیں دیتا ہے کہ پولیس مین کسی اور سے بھی بات کر رہا ہے جیسے اسے کوئی فورس کر رہا ہو Elisabeth کو غلط انفرمیشن دینے کے لیے تب ہی کال کٹ ہو جاتی ہے اور اسے کسی اور کی کال آتی ہے لیکن Elisabeth وہ کال نہ سنتے ہوئے سسٹم سے کہتی ہے کہ پولیس مین کی کال دوبارہ چلانا مجھے سننا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور Elisabeth جب کال سنتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی واقعی میں پولیس مین کو فورس کر رہا ہے Elisabeth کو غلط انفرمیشن دینے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے میں باہر نہیں آبا رہی تب ہی Elisabeth کو ویشنز آنے رکھتے ہیں جس میں اسے اپنا ہسپرن دکھائی دیتا ہے اب ہم نہیں جانتے کہ وہ امیجنیشن میں تھا یا اصلی میں خیر وہ کافی بیمار دیکھ رہا ہوتا ہے اور Elisabeth کافی پریشان ہوتی ہے تب ہی اسے بار بار ایک کال آتی ہے چونکہ اسی لیڈی کی ہوتی ہے اس نے پہلے کال اٹھائی تھی اور Elisabeth کو کال کرنے سے منع کیا تھا وہ Elisabeth سے کہتی ہے کہ تمہارا ہسپرن مر چکا ہے Elisabeth اسے کہتی ہے نہیں تم چھوٹ بول رہی ہو تو وہ لیڈی کہتی ہے نہیں میں سچ بول رہی ہوں اور جس چیمبر میں تم ہو مجھے اس کے بارے میں بھی پتا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے جو کوٹ چاہیے میں وہ بھی جانتی ہوں Elisabeth اسے کہتی ہے پلیس مجھے وہ کوٹ بتاؤ تو وہ لیڈی اسے کوٹ بتا دیتی ہے Elisabeth فورن سے اس کوٹ کو اپلائے کرنے لگتی ہے لیکن وہ لیڈی اسے کہتی ہے رکھ رکھو اس کو اپلائے نہیں کرنا اس سے تمہاری جان خطرے میں ہے تو Elisabeth کہتی ہے میں تم بھی ایکین کیوں کروں تو وہ لیڈی کہتی ہے کیوں کہ تم سپیس میں ہو اس چیمبر میں تمہیں سپیس میں بھیجا گیا ایک مشن میں لیکن اوپر جاتے ہیں اس کا سسٹم خراب ہو گیا اور تمہیں ہائیبرنیشن موڈ پر لگا دیا گیا یہ تم بھی نہیں جانتی کہ تم کتنے عرصے تک سوئی رہی تم نے اکسیجن میں بہت کم یوز کی لیکن اب جیسا کہ تم جاگ گئی ہو تو تم اکسیجن بھی یوز کر رہی ہو تمہارا اکسیجن لیول بھی سلیے کم ہو رہا ہے اگر تم نے جیمبر کھولا تو تم گم ہو جاؤ گی یہاں پر گریویڈی بلکل سیرو ہے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا ہاں اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ہائیبرنیشن موڈ پر دوبارہ سے لگا سکتی ہوں تمہیں پھر سے کچھ یاد نہیں ہوگا تمہیں کچھ پتا نہیں چلے گا کہ تم کہاں پر ہو علی سبیت اس لیڈی سے کہتی ہے مجھے کس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ دنیا تباہ ہونے والی تھی بس کچھ ہی سالوں میں اور ہم نے تمہیں جوز کیا کیونکہ تم کافی سٹرونگ تھی تاکہ تم سپیس میں جا کے کوئی سوٹیبل جگہ ڈھون سکو جہاں پر انسان آ کر رہ سکیں کیونکہ دنیا تو رہنے کے اب قابل نہیں رہنے والی تھی لیکن اوپر جاتے ہی یہ سسٹم خراب ہو گیا اور ہمیں تمہیں سنانا پڑا علی سبیت اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تو سب ٹھیک ہے میں تم پہ یقین گر پیلو اس بارے میں لیکن اس پولیس آفیسر کا کیا وہ مجھ سے چھوٹ کیوں کہہ رہا تھا میں جانتی ہوں وہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھ سے ایسے بول رہا تھا تو وہ لیڈی کہتی ہے تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو کیونکہ یہاں پر سب جانتے ہیں کہ تمہیں بچانے کا کوئی طریقہ نہیں اور وہ تمہیں باتوں میں اسی لئے لگا رہے تھے تاکہ تمہاری اکسیجن لیول جلد سے جلد کنزیوم ہو یعنی ختم ہو اور تم ماری جاؤ کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے یہاں پر الیزیبیت کافی اداس ہو جاتی ہے تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ اداس نہیں ہو اگر تم واقعی شاہتی ہو کہ کوئی میریکل ہو جائے تو ہائیبرنیشن موڈ پر چلی جاؤ اور نہ تمہاری اکسیجن ختم ہو جائے گی تو تم ماری ہی جاؤ گی تو اس لئے جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسے کر لو تو الیزیبیت کہتی ہے اوکے مجھے بتاؤ کیسے جاتے ہیں ہائیبرنیشن موڈ میں تو وہ عورت بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی گھر پر کوئی لوگ آ کر اسے ارسٹ کر لیتے ہیں تو وہ الیزیبیت سے کہتی ہے جب اکسیجن لیول ڈو ہو جائے تو تم فورنس ہائیبرنیشن موڈ پر چلی جانا یاد رہی اگر یہ سے کم ہوا تو تم ماری جاؤ گی اب یہاں پر الیزیبیت کو شیارت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے کیا بتا میں واپس جا سکوں لیکن اسے کچھ شیارت نہیں آ رہا ہوتا وہ چیمبر کو کھوڑنے لگتی ہے اسے کھوڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس الیکٹریکل شوق لگے اور اس کی میموریس واپس آ جائیں تو تب اسے کچھ ویشنز آنے لگتے ہیں کہ وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بیٹھی ہے جو کہ سچ میں ہم مارا جا چکا ہے دنیا میں کسی وائرس پھیلنے کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے ویشن میں اس کا ہسپنڈ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے تب الیسویت کہتی ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں گی تو کیوں نہ اس سے پہلے میں اپنی مدر سے بات کر لوں اور وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ پلیس میری ماما کو کال ملا دو اور وہ اب اپنی مدر سے چیپ بھر کے باتے کرتی ہے اس کے بعد وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ کیا میرا ہی ایک چیمبر ہے اور میں اکیلی سپیس میں ہوں تو سسٹم کہتا ہے نہیں تمہارے علاوہ دس ہزار اور چیمبرز ہیں تو الیسویت کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے تو سسٹم کہتا ہے کہ شیشے پر ایک شیلڈ ہے وہ جیسی اسے ہٹاتا ہے تو الیسویت ڈر جاتی ہے کیونکہ باہر ایک ڈیٹ بوڈی ہوتی ہے جو کہ ہوا میں ہی تیر رہی ہوتی ہے سپیس میں ہونے کی بجا سے اور اس کے آسماس واقی بہت سارے چیمبرز ہوتے ہیں اس سے ویشن آتا ہے کہ اس کا ہسپن بھی انہی چیمبرز میں سے کسی ایک چیمبر میں ہے وہ سسٹم سے کہہ کہ اپنے ہسپن کا بھی چیمبر دیکھ لیتی ہے اور جیسی وہ اپنیسمنٹ کی شکل دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اس میں جینے کی ہوپ پیدا ہوتی ہے اور الیسویت کو دوبارہ سے ایک ویشن آنے لگتا ہے جو کہ اصل کا تھا یعنی یہ اس کی پاسٹ یک میمیری تھی کچھ چوہوں پر ایکسپیریمنٹس کیا جا رہے تھے انہیں بزل میں ڈال کر کہ کون سا چوہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور جو کو اس بزل یعنی میز کو پارک کر لیتا اس چوہے کے سارے جینز اور اس کے خاص میں میری دوسرے چوہے میں ڈال کر دیکھا جاتا کہ کیا یہ بھی بزل کو پارک کر پاتا ہے یا نہیں اور جس چوہے کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو وہ پہلی بار میں ہی بزل یعنی میز کو پارک کر لیتا اور یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر رہی تھی الیسویت جو کہ اصلی دنیا میں اب بوڑی ہو چکی تھی اور جو لیڈی الیسویت سے بات کر رہی تھی وہ الیسویت خود ہی تھی بوڑی الیسویت اور جو الیسویت چیمبر میں یعنی سپیس میں تھی وہ الیسویت کے صرف ایک کلون تھی اور یہاں پر بھی سیم وہی کام ہوا تھا جو کہ چوہوں کے ساتھ کیا گیا یعنی ایک چوہے کی میمیری دوسرے چوہے میں ڈال دی گئی اسی طرح اصلی الیسویت کی میمیری اس کے کلون میں ڈال دی گئی اور سپیس میں باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کلونز ہوتے ہیں یہاں پر الیسویت دیکھتی ہے کہ اس کا اوکسیجن لیول 3% رہ گیا ہے تو اسے اس لیڈی کی بات یاد آتی ہے اور وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ جلد اسے مجھے ہائیبرنیشن موڈ پر لگا دو سسٹم کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سے ساری ڈیوائیسز ہٹا لی ہیں اور اب یہ پوسیبل نہیں ہے الیسویت فورن سے وہ ڈیوائیسز خود کو لگانے لگتی ہے لیکن وہ ڈیوائیسز دوبارہ ساتھ لگانے میں کافی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہائیبرنیشن موڈ میں شانے کے لیے 2% اوکسیجن ہونا ضروری تھا لیکن اب اس کے چیمبر میں 0.something اوکسیجن تھی جو کہ 1% سے بھی کم تھی تو الیزویت کافی در جاتی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماری چاہے گی وہ اپنے ہسپن کے لیے کوئی میسیج اکورٹ کرتی ہے کہ جب وہ سلیپ سے اٹھے تو یہ سن لے اور ساتھ ایک گوٹ بائی کہے کہ آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن تب ہی اسے آئیڈی آتا ہے وہ سسٹم سے پوچھتی ہے کہ سنو جو لوگ سپیس میں مارے گئے ان کے چیمبرز تو خالی ہیں نا ان کے چیمبرز میں بھی بھی اوکسیجن ہوگی تو سسٹم کہتا ہے بلکل ہوگی الیزویت کہتی ہے کیا ان کے اوکسیجن میرے چیمبر میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو سسٹم کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی سب چیمبرز کا سسٹم سیم ہے اوکسیجن ٹرانسفر کرنے میں کیسی مشکل لیکن اس کے لئے کئی زیادہ دن چاہیں گے اور آپ کو ہائیبرنیشن موڈ پر جانا ہوگا تو الیزویت کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتی ہوں اور پلیز تم اوکسیجن تب تک ٹرانسفر کر لینا پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیمبر میں اوکسیجن ریفیل ہو چکی ہوتی ہے ایلیزویت بھی ہائیبرنیشن موڈ پر ہوتی ہے اب تی سال پاس جب ایلیزویت کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اسی پلینٹ پر ہوتی ہے جس پلینٹ پر جانے کے لئے دنیا سے وہ سپیس میں آئی تھی اور اب وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہیں انڈ ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی اسپیرنیشن اچھی لگی ہوگی تینکیو فر وچنگ